بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رسپیکٹیڈ اسپرینٹ اسلام علیکم بابا ندیم ہیر رسپیکٹیڈ اسپرینٹ آج ہم انگلی شورتو اور جنرل نولیج جو ہے اس کے جنرل رسورسز دیکھیں گے کہ ہم نے جنرلی ان چیزوں کو کہاں سے تیار کرنا ہے دیکھیں آگے آج کے لیکچر کے بعد اب میں آپ کو سپیسیفک سورسز بتاؤں گا جس میں میں آپ کو بکس بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک خاص ابجیکٹ کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے کے چلنی ہیں ابھی تک میں نے جو آپ کو بتایا پیچھے لاؤ کے سبجیکٹس کے لیے تو میں نے کہا ڈویلپ کریں اپنی ہیبٹ سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈویلپ کریں ہیبٹ کیس لوز پڑھنے کی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈویلپ کریں ہیبٹ بیسک لوز پڑھنے کی ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے پچھلے سورسز جنرل سورسز لیکن آگے میں آپ کو سبجیکٹ وائز بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کن کی چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح آج ہم لوگ جو ہے وہ ہم لوگ انگلیش اردو جنرل نالج کے بارے میں ایک جنرل ہیبٹ کی بات کریں گے کہ ہم نے روٹین میں کون سی سورسز یہ دو ماہ کے اندر کون سی ہیبٹس کو ڈویلپ کرنا ہے کہ ہم انگلیش اردو اور جنرل نالج جو ہے اس کا پیپر جو ہے وہ کلیر کر لیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انگلیش اردو اور جنرل نالج میں کچھ سی لیبٹس چینج ہوئا ہے ہم سب سے پہلے اس سی لیبٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پیپر آنا کس طرح سے ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جنرل سورسز کے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے تیاری کرنی ہے اچھا اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھیں یہ انگلیش ہے اچھا یہ نیو سی لیبٹس ہے انڈر مارس کا پہلے ڈیٹ سو مارس کا تھا ٹھیک ہے تو پہلے تھا انگلیش لٹریچر اور گرامر اور کمپریانچر اور انگلیش ایسے ٹھیک ہے اور اب انہوں نے تر دیا انگلیش کمپوزیشن ویڈ ٹرانسلیشن اور گرامر اور پریسی اور کمپریانچر اور انگلیش ایسے یہ انہوں نے کر دیا ہے اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لٹریچر تو نکل گیا اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ پیپر آتا کس طرح سے ہے انگلیش کا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو پاس پیپر ہیں وہ دیکھی اور سپیشلی سپیشلی جو دوہزار سترہ کا پیپر ہے نا اس میں انگلیش لٹریچر نہیں تھا دوہزار سترہ کے پیپر میں تو اس کو ہم ایک دفعہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دوہزار سترہ کا پیپر اور دوسرے بھی یہ میرے پاس آگیا دوزار سترہ کا اب آپ ایک آپی پینسل لے لیں اور یہ اس کے ہر کوسچن کو دیکھتے جائیں اور اس کے اوپر لیڈ ڈاؤن کرتے جائیں کہ دوزار سترہ میں جو پیپر تھا اس کا کیا کرائٹیریا تھا کس طرح سے وہ پیپر جو ہے وہ آیا تھا سب سے پہلے انہوں نے ایک دیا دیا اور اس میں انہوں نے وہ پریسی اس کی جو ہے وہ پوچھی اور کہا کہ اس کا سوٹیبل جو ہے وہ ٹائٹل بتائیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دوسرا اس نے کیا بتایا کہ اس نے کہا اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کریں اس طرح اب آپ لکھتے جائیں کہ پریسی پوچھ سکتا ہے ٹرانسلیشن پوچھ سکتا ہے اس کے بعد اس نے کچھ ایڈینز دیئے اس نے کہا اس کو اپنے سنٹینسز میں کیا کریں ایکسپلین کریں اس کے بعد اس نے کیا کہا کچھن دیا دیا یہ ملکل بی اے والا لیول ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کہا جی کہ ان سنٹینسز کو یعنی یہ گریمر چیکیں گے کہ اس کو ذرا آپ دروس کریں ٹھیک ہے اور پھر اس نے آپ سے کہا کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کریں ایک آپ ایسے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لکھیں تو آپ ایک کوپی پینسل لے لیں اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کیا کریں آپ لے ڈاؤن کریں اس کو جو ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انگلش کا پیپر کس طرح سے جو ہے وہ آتا ہے اسی طرح آپ کو بتا دیا گیا ہے دھوزار انیس کے پیپر دے دیا گیا ہے اس میں یہ لیٹریچر میں سے آیا تو لیٹریچر کو اب نکال دیا ہے تو اس کو آپ آ رہا کریں ایسے آیا ہوا ہے وہ دیکھ لیں اور یہ لیٹر ٹو ایڈوکیشن سے رکوارن انسٹرکشن ہیڈ آف ایڈوکیشن دا مائنڈ آف دیر سٹوڈن دیسنس دیسنس دیڈ نیشنل فہم مست بی رسپیکٹیڈ اچھا جی یہ بھی اسی سے لیٹریچر لگ رہا ہے لیٹریچر سے لیٹریچر پھر وہی ٹرانسلیشن آگئی اور پریسی اردو میں ٹرانسلیٹ کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد نریٹیف سپیچ میں اس کو کریں اچھا تو آپ اس سے اپنا ایک آئیڈیا لیں کہ یہ پیپر کس طرح سے آیا ہے اور اس کو ایک پیچ کے اوپر جو ہے وہ کیا کرلیں آپ لکھ لیں اسی طرح دوزار بیس کا جو پیپر ہے آپ اس کو بھی ایک دفعہ جو ہے وہ کیا کرلیں گو تھو کرلیں تو آپ نے جب آپ اس کو سمجھ لیں گے جب آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ کہ وہ پیپر جو ہے وہ تو آپ جب ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں گے پاس پیپر کو تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ کس طرح سے یعنی کس طرح کا کوششن آتا ہے کتنے کتنے نمبر کا آتا ہے اب بات یہ ہے کہ میں انگلیش کے لئے آپ کو سپیسیفیک بھی بتاؤں گا کہ یہ یہ بکس سے اگر کر لیا جائے تو بڑا اچھا ہو سکتا ہے لیکن آج میں نے آپ کو صرف بتانا ہے جنرل سورسز کے ہیں جہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ انگلیش کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو اپنے وکیبلری کو انساہ انہاز کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ جو اپنا کرنٹ افیر ہے اس کو ذرا اپڈیٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ نہ کوئی بک پکڑ کے ہم لگ جائیں لیکن جو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ ہیبر ڈیولپ کریں بے شک یہ دو ماہ کے لئے کریں آپ نیوز پر پڑھنے کی ہیبر ڈیولپ کریں ٹھیک ہے یقین جانئے ترنٹ افیر بھی تیار ہو جائے گا آپ کا جنرل نالج بھی بڑیت تک تیار ہو جائے گا آپ کی انگلیش بہت امپروو ہوگی یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اگر آپ روزانہ کا ایک گھنٹہ صرف اس کو دے دیں ٹھیک ہے تو زبردست اچھا اور آج کے دور میں آپ کو کوئی اخبار جو ہے وہ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوئی ڈکشنری پاس رکھنے کے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے انگلیش نیوز پیپر کے لئے آپ نے اپنے موبائل کے اوپر ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور ایک اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کا نام ہے اپلیکیشن کا نام ہے کوش کوش کو او ایس ایچی فیلال میں اس کے اوپر کھون لیں لگا ہوں کمپیوٹر کے اوپر www.qoose آپ اپنے موبائل کے اوپر اس کو کیا کر لیں انسٹال کر لیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کتنی کمپریہنسیف قسم کی جو ہے یہ جو ہے وہ ہے اپلیکیشن جو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دے گی سب سے بلے آپ ادھر آئیے یہاں سے آپ کنٹری سیلیکٹ کیجئے جس کنٹری کے بھی آپ بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں اس کو کیا کریے یہ پاکستان اردو انگلیش میں انگلیش میں پاکستان اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یقین جانگے پاکستان کے جتنے نیوز پیپر ہیں ان نیوز پیپر کے اندر جتنے ایڈوٹوریل ہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نہ صرف یہ ہو جائیں گے آپ اپنی مرضی سے اخبار سیلیکٹ کریں ڈان پڑھنے ہیں بلزنس پڑھنے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں پاکستان کے سارے نیوز پیپر بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے آ گیا اب آپ کسی کے اوپر بھی کلک کریں فرض کریں کٹھوپ کے اوپر کلک کیا تو بچوں یہ آپ کے سامنے آ گیا اب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں ایک فسیلٹی ہے جو یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ جو موبائل پہ اپلیکیشن کریں گے وہاں پہ ہے وہاں پہ وہ آپ کو یہ پرو نونس کر کے بھی دکھائے گا آپ اس کو کہیں گے نا مجھے بول کے دکھاؤ وہ سارا ٹیکسٹ آپ کو بول کے بھی دکھائے گا میں نے اپلیفٹنگ کا مطلب دیکھ رہا ہے تو میں نے انسٹال کی ہوئی ہے فوراں اپلیفٹنگ کا مطلب لے کے تو وہ سامنے آ گیا کہ اپلیفٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے اردو کا دیکھ رہا ہے ٹاپ نیٹ کھولیں تو آپ لکھیں اپلیفٹنگ کا اردو میننگ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ فوراں جو بھی اس کا مطلب ہوگا وہ آپ کو جو ہے وہ کیا کرے گا بتا دے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھڑی لگا کے اپنا ایک ٹائم رکھیں کہ میں نے ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ میں نے نیوز پیپر جو ہے وہ میں نے پڑھنا ہے جو حالاتیں حاضرہ ہیں جو آج کل کے کنان ٹفیر ہیں جو ہارٹ ایشوز چل رہے ہوں گے اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ جو ہے اس کا کیا بنے گا اچھے ملے گا اچھا پھر آپ نے یہ کام کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو کوئی ورڈ بہت اچھا لگتا ہے اٹریکٹیو لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے آپ نے اپنی ایک بک بنا لینے وکیبلری کی آپ نے اس کے اندر اپنے وہ ورڈ لکھتے جانا ہے نہ صرف ورڈ لکھنا ہے بلکہ وہ پورا سنٹینس اٹھانا ہے دیکھیں ورڈ کے آکے آپ نے فکرہ سنٹینس بھی لکھنا ہے ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بھول جائے گا آپ کو وہ ورڈ آپ نے کیا کرنا ہے کم از کم آپ نے وہ والا ٹیکس اس میں سے اٹھا لینا ہے میں تو یہاں تک کرتا رہا کہ میں ایک وکیبلری کے ورڈ مجھے بہت اچھا لگتا تھا پہلے میں نے ذین بنا لیا کہ میں نے اگر ایسے پاس کرنا ہے انگلیش ایسے لکھنا ہے خود سے لکھنا ہے تو کم از کم میرے پاس پچاس سے سو ایسے وکیبلری کے ورڈ ہونے چاہیے جن کو میں ہر اپنے ایسے میں گھما سکوں ٹھیک ہے گھما سکوں تو وہ میں نے کیا کیا اسی طرح میں نیوز پیپر پڑھتا تھا اور میں اس میں سے جو مجھے اچھے ورڈ لگتے تھے انگلیش کے میں ان کو اٹھا کے تو میں ایک پیج کے اوپر ان کو کیا کر لیتا تھا لکھ لیتا تھا اور آگے وہ سنٹینس بھی لکھ لیتا تھا بلکہ میں یہ کرتا تھا کہ میں نیٹ سے گوگل سے ورڈ کے مزید سنٹینسز جو تھے وہ میں اس میں سے ڈھونڈ کے تو وہ میں جو ہے وہ میں لکھ لیتا تھا مسئل میں ایک بات کرتا ہوں یہاں پہ پاکستان پلیئرز نیمڈ اکراؤس تھری ٹیمز آف دیئر آناؤنس بائی آئی سی سی ایز اے تیسٹیمنٹ ٹو این اپ لیفٹنگ دوزار اکیس فاردہ نیشنل ٹیم سکیپر بابرازم بینگ نیمڈ کیپٹن آہ آہ بوت دی ونڈے انٹرنیشن تو انٹرنیشن آلسو ریفلیکشن آف وٹ فرض کریں آپ کو ریفلیکشن ورڈ اچھا لگتا ہے آپ اس کو نوٹ کریں ناسی رہے اس کو نوٹ کریں آپ گوگل کے اوپر لکھیں سنٹینس اور آگے لکھیں آف ریفلیکشن آپ یقین یعنی ہے وہ اتنے سارے اس کے سنٹینس بنا کے دے گئے گا آہ آئی سام آئی ریفلیکشن اندھی میرے آئی سام آئی ریفلیکشن اندھی ونڈو اور جب آپ اس کو پڑھ لیں گے نا تو آپ وہ فکرہ بھی نہیں بھولے گا پھر آپ اس میں سے ایک دو فکرے جو ہے وہ آپ اپنی وہ جو ہوگی کیا کہتے ہیں اس کو اپنی بک کے اندر لکھ لیں گے تو وہ ایک ایسا وہ کیبلی کا ورڈ سنٹینس ہے کہ وہ اب آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور پرامٹلی جب آپ کوئی فکرہ بنانے لگیں گے وہ آپ کے کام بھی آئے گا تو اگر آپ کوئی یہ دو ماہ میں آپ سو کے قریب بھی ورڈ کر لو دیکھو بچو انگلیش ایسی جو ہے نا میں آپ کو سپیسیفک سورسز بھی دوں گا کہ مثلا ججیز نے کچھ انگلیش ایسی لکھے ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر آپ کو تھوڑا سا نالج ہے نصر کرپشن ہے آپ نے بے شک اردو میں کہیں پہ پڑھا کرپشن کیا ہے اس کی قاضی کیا ہیں یہ وہ ورسو اور انگلیش کے آپ کی گرامر ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی سو پچاس ورڈ آتے ہیں بنانے آتے ہیں جو کبھی فیل نہیں ہو سکتے آپ کبھی فیل نہیں ہو سکتے تو اس کو اپنی حیبٹ بناو بلکہ فرض کریں انگلیش ایسے کی ایک لسٹ سارٹ اوٹ کر لو میں سپیسیفک سورسز میں جب جاؤں گا تو پھر میں آپ کے ساتھ مل کے انگلیش افیر چل رہا ہوتا ہے اس کے ٹاپکس کو اٹھایا کریں اور اس کے بعد آپ کیا کیا کریں فرض کریں میں آپ بتاتا ہوں آپ فرض کر لیں میں آپ ایک مثال دیتا ہوں آپ نہ اس طرح کریں کہ جو ہے ڈان نیوز پر وہ کھول لیں یا ادھر ہی لکھیں آپ لکھیں دون آرٹیکل اور اب لکھیں آج کل کا فرض کر لیں اوکر اپر اوکر اوکر یہ جتنے بھی پاس میں دون نیوز پیپر اوکر 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 آئے ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے جو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سیمپل اس کو پڑھ نا ہے آپ نے اس میں سے وائڈ اٹھانے یہ ہے بھی آج گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فکرہ اچھا لگے آپ نے مٹیریل مٹیریل اپنے مائنڈ میں بناتے جانا ہے تو آپ وائڈ اچھا لگے اس کو آپ نوٹ کر لو اس کے بعد آپ دیکھیں اور اور کسی نے لکھا آپ اس کو کھول لیں یقین جانگی آپ صرف یہ ڈان نیوز پیپر میں تین چار اس ٹوپک کے اوپر پڑھ لیں گے تین چار پڑھ لیں گے اور اس کے آپ ملا کے اپنا ایک ٹیکس بنا لیں گے بے شک اپنا ایسے لکھ لو ملا کے فکروں کو جو آپ مناسب سمجھتے ہو تو یقین جانگیے آپ کا ایسے تیار ہو گیا اور اگر آپ ایسے نہیں کریں گے یقین جانگے جتنی بھی بکس لیں گے وہ بزاری بکس ہیں انہوں نے ادھر ادھر سے پکڑ کے اتنا مشکل مٹیریل ڈال لائنا آپ دس بکس بھی لے لیں تو اس چیز کا کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا جو آپ خود ایزی اور اچھے الفاظ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ لکھیں گے بے شک آپ کسی سی ہے کہ آپ اپنے انگلیش ایسی کو کیا کریں اس طرح سے کر سکتے ہیں نیوز پیپر کو رزانہ پڑ سکتے ہیں کوش اپلیکیشن بتائیے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور آپ کو فائدہ ہوگا اس طرح بچوں ایک میں بار بار بتا رہا ہوں یہ آپ کو انگلیش اردو کا پیپر آئے گا یہ css level کا آئے گا اب جو css level کے کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا منوایا ہے وہ پچھلے 25-30 سال سے اپنا material اپلوڈ کرتے ہیں وہ کس کے اوپر ہے css فورم کے اوپر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اب css فورم کے اوپر جائیں یہ آجے گا یہ آپ کو اپنی search start کی آپ لکھئے آپ کو جو ہے وہ ڈھونڈ شروع کیجئے فرض کہنے انگلیش ایسے corruption یہ لکھ دیں انگلیش ایسے corruption ٹھیک اس کے بعد جو جان گے اتنی آپ کو وہ مل جائیں گی پوسٹ مل جائیں گی اور pass paper مل جائیں گے آپ کہیں گے کہ بہت ضبر دست ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو صرف پڑھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ایسے انگلیش انگلیش یہ دیکھیں یہاں پہ corruption in پاکستان اب یہ ایسے ہی ہیں اس کی طرح css ایسے دو زار اکیس اس کے اوپر میں نے کلک کی ہے یہ دیکھیں اب css یہ دیکھیں وہ pass paper دے رہا ہے اتنا ضبر دست مٹیگل پڑے گا آپ کو جو latest topic ہوں گے اس کے اوپر وہ آپ کو مل جائیں گے پاس paper اس کے اوپر شیئر ہو رہے ہیں پھر اس کے نیچے آگے جا کے آپ کو آؤٹلائنز مل جائیں گی آپ کو آؤٹلائنز مل جائیں گی کہ میں نے اگر corruption کے اوپر میں نے ایسے لکھنا ہاں آپ اس کے اوپر آؤٹلائنز سرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ جو css فورم کے آپ اپنا ایسے جو اس کو finalize کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ تو آپ نے جرنل ہیبر ڈیویلپ کرنی ہے اس کی نیوز پیپر کو پڑھنے کی اس کے لئے اپلیکیشن آپ کو بتائی ہے کوش اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے گوگل پلے سورس ڈاؤنلوڈ کر پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک گھنٹہ روزانہ کا آپ نے اس کو دینا ہے اور ساتھ میں اپنی نوٹ بک بھیج اور آپ نے اس میں بے شکر انٹ افیر کا ایک بنا لیں پھر جو ہارڈ ٹاپک چل رہے ہیں اس کو ٹاپکس کو آپ ایک لائن پہ کرتے جائیں پھر ان میں سے جو ورڈ آپ کو اچھے لگیں ان کو ایک پی ایچ کے اوپر لکھا کریں تو کہتے ہیں if you want to succeed make your study interested ابھی تک آپ بڑے ان ہماک سے مجھے سن رہے ہیں اور جب آپ اس طرح کریں گے جس طرح میں کہہ رہا ہوں تو آپ کا interest develop ہوگا پھر آپ دو دو گھنٹے بھی انگلیش کے اوپر لگائیں گے پھر آپ دو دو گھنٹے بھی لگائیں گے پھر آپ رٹہ بھی نہیں لگانا پڑے گا تو ہمیشہ اپنی study کو interested بنانے کی کوشش کیا کریں کہ میں کس طرح سے learning through interesting way میں اس کو سیکھ سکتا ہوں پھر میں نے آپ css فورم کی ویب سیٹ بتا دی اس کے اوپر آپ اس کے اوپر جائیں اس کے اوپر جائیں گوگل کے اوپر جائیں اور آپ لکھیں جی آپ لکھیں جی انگلیش ایسے corruption فرز ہزاروں جگہ پہ آپ کو بتانے کے لئے لوگ آ جائیں گے ایسے آ جائے گا میں ایک مثال دے نا ٹوپک لے کے چل رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں اس کو پڑھیں دو چار منٹ میں اس کے بعد آپ اس کا material بھی مل جائے گا کسی کی طرف دیکھنے کی ضرور نہیں یہی تو میں کہتا تھا کہ social media بڑی powerful چیز ہے آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہو اس کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ google کی بھی آپ جو ہے وہ کیا کریں وہ کریں اچھا اسی طرح میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہمارا جو فورم ہے اس کا ہمارا جو فورم ہے بیج جہاں پہ یہ ہمارا اس پہ اتنا material پڑھا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے یہ ہی سے میں judge بنا ہوں اس وقت وارس اپ تو ہوتے نہیں تھے تو آپ اس کے اوپر جائیں تو اس کے اوپر آپ کو اتنا material پڑھے گا جو میں نے جاللہ and she is the most competent judge of our badge الحمدلللہ تو وہ بھی یہاں پہ سرف کرتی رہی ہے یہاں پہ انہوں نے ایسے شیئر کیا تھا یہ بائے گوڑ میں اس ایسے کو یاد کیا تھا اور میں اس کو اوپیپر میں لکھا یا تھا یہ جو ٹیررزم ہے میڈم نے ہی شیئر کیا تھا تو میں نے اس کے اوپر نا مجھے یاد ہے اس طرح سے کر کے فرس لی سیکنڈ لی تھرڈ لی اس طرح سے لکھا تھا تو یہ جو ہمارا فورم ہے اس کا بیج کا اس کے اوپر سرچ کرنا سیکھیں جب آپ اس کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ مٹیریل جو ہے وہ یہ سرچ کا بٹن بڑھا ہوا ہے اس کے اندر جب آپ لکھیں گے کوئی انگلش لکھیں گے یا جنرل نالج لکھیں گے تو اس میں پڑا پری سائز وے میں جو ہے وہ ہم نے چیزیں جو ہے ان کو رکھا تو اس کے اوپر جو ہے رکھا ہوا ہے بیسٹ وے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے ہی بنایا ہوا ہے امپورٹنٹ ماؤنٹین اور انفرمیشن اباوٹ کنٹریز اور یہ بس آپ نے اس کے اوپر کلک کرتی جانا ہے تو یہ سارا میں نے مختلف جگہوں سے ڈھونڈ کے یہاں پر رکھا ہوا ہے تو میں تو کہتا ہوں یقین جانی آپ صرف اس کو تیار کر لیں تو آپ کا جنرل نالج تیار ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس میں میں نے اس کے اوپر سرچ کی کہ ٹاپک کون سے جس میں سے امسی کیوز پوچھتا ہے اس کی لسٹ بنائی میں نے css کو آپ یوز کریں اس کے اوپر اور بڑا کچھ پڑا ہو ہے ڈیلی سائنس یہ وہ آپ اس کے اوپر سرچ کریں گے یا بھی شک آپ اس طرح کریں میں آپ بتاتا ہوں ایک اور طریقہ میں بتاتا ہوں آپ اس کے اوپر سرچ کرنے کا کہ آپ یہاں سے نیچھے جانا جب آپ پوسٹیں دیکھیں گے تو آپ پتا چلے گا کہ اس ٹائم پہ کتنا ریلی مٹیریل جو تھا وہ آپ پس میں ہم لوگ شیئر کر رہے تھے اور میرے فورم پہ جتنے لوگ تھے ماشاءاللہ وہ سارے جج بن گئے تھے تو اینی ہاؤ اب آئیے بھی ایک آپ کے پاس سور ہے جہاں سے آپ اپنی لرننگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا انگلیش کے بارے میں اچھا اسی طرح اردو اور جنرل نالج ہے اس کے لئے آپ نے یہی ایکسرسائز کرنی ہے کون تھے والی یہی آپ نے ایکسرسائز کرنی کیا سب سے انگلیش بیر ایکٹ کے ساتھ اردو بیر ایکٹ پڑھا کریں لیکن آج کے بعد ضروری بھی ہو گیا یہی ہے نا تو جب آپ پڑھیں اردو کا بیر ایکٹ ساتھ تو آپ کو بہت سارے نئے ورڈ جو ہیں وہ ملیں گے اور یوزلی وہ آپ کو آتے ہوتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے وہ آپ کو آتے ہوتے ہیں اچھا میں مطلب اس طرح سے بھی لے سکتا ہوں کہ وہ سکتا ہے اردو میں آپ کوئی پلینٹ لکھو اس کا انگلیش لیکل ٹرمز یہی ہوگا نا ان اردو کہ وہ آپ سے اردو میں کوئی پلینٹ پوچھ لے پوچھ لے اینی وہ کوئی تنا مشکل کام نہیں ہوگا لیکن اس کا کیا کرے گا وہ استعمال کرے گا ٹھیک ہے میں بک ڈھونڈ رہا ہوں ایک افیشل بک ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی اور آفیس بک یا آفیس لگت کے نام سے ہے ہمیں ملی تھی میں وہ بک ڈھونڈ رہا ہوں وہ ساری یہ ترم ہی یوزنج آف انگلیش ترم اردو میں نے سوچا کہ میں اس پہ سرچ تو کروں تو یقین جانگے میں نے صرف پانچ منٹ کے اندر میں ایک ایسی ویب سائیٹ بھی ڈھونڈی جس نے ساری ساری وہ دے دی ساری ساری جو تھیں وہ لیگل ترم اور اردو میں جو ترجمہ وہ دیا میں یہاں پہ آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر سکتا ایکشن ریم تعلیمی نالش ارجین ملتوی کرنا ایڈ ولورم حسب المالیت ایڈ ورس پوزیشن قبضہ مخالف آنا ایفی ڈیورٹ بیانی حلفی دیکھیں یہی تو آپ کی تیاری ہے تو یہ تیاری تو اس کے اوپر ہوتی چل جائے گی یہ لنک میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں یہ میں نے کیا کیا ہے میں نے نیٹ کے اوپر سرچ کی ہے کس نام سے انگلیش اردو لیگل ٹرمز آپ بھی کر سکتے انگلیش اردو لیگل ٹرمز یہ آگیا ایک اور لنک مجھے ملا تھا بڑا اچھا یہ ایک بک ہے انڈیا والوں کی اب اس نے depth میں آپ پڑھنے کی ضرور نہیں ہے اس نے بھی کیا کیا ہے اس کا انگلیش اردو میں کیا کیا ہے ای جو ورڈ آپ کو بول کے دکھائے آپ کو نیا لگے آپ کو important لگے اس کو آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیں اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں ایک اور مجھے ملا ہے یہ تو ویب سائیڈ بھی ہماری ہے پاکستان کی کوٹن دی لا ہن جی تو list of legal terms اس کو کریں یہ نہیں سوری یہ انگلیش اردو لیگل term تو یہ دیکھیں اس کا مختلف ترجمہ کیا ہوا ہے یہ و کے ساتھ بتا رہا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ کیا ہو گیا اس کے بعد جی تو یہ میں نے آپ بتائی یہ یہاں سے آپ انگلیش اردو term نیٹ سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نیٹ سے بھی اس کو سرچ اس کے بعد یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی اس کے لیے آپ کیا کریں جائیے وہی پاس پیپر دیکھئے تین سال کے جو بھی اویلیبل ہے ان کو دیکھنے کے بعد پھر آپ وہاں سے آئیڈیا نکال گیے وہ کون کون سی چیز کہتا ہے پھر اس کے بعد اپنی بکس فائنلائز کر کے کسی سبجیکٹ کو ایزی نہیں لینا کہ یہ میں کر لوں گا انگلیش میں آپ کو بڑا اوور کانفیڈنس ہو جائیں کہ میں کر لوں گا نہیں اس طرح نہیں سارے سبجیکٹ کو آپ نے ایکول جو ہے آپ نے ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے تو پاس پیپر سے کرائیٹیریا دیکھ پہلے انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈالا تھا لیکن وہ بھی نکال دیا اب صرف ایوڑی ڈی سائنس چنرل نالج اور پاکستان پیر رہ گیا اب آپ پاس پیپر دیکھیں خصوصا دوزار سترہ دیکھیں تو اس میں سارے کا سارا جو پیپر ہے وہ کہہ جی دوزار سترہ میں سے دیکھیں آئیڈیا لیں پیپر کس طرح سے آرہا فیل ان دے بلینک سار اگر کوئی سبجیکٹیو پیسٹن بھی آرہا اس کو بھی دیکھیں پھر اس کے مطابق آپ کیا کریں شروع کریں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیا کریں ایک تو آپ جو ہے وہ انہوں نے جو بکس ریکمنڈ کی ہیں ہائی کوڑ نے یہ آپ کے پاس ہے سجیسٹی ریڈنگ بائی آنریبل اور ہائی کوڑ اور اس میں آپ یہ لٹریچر والا مٹریل نکال دیں ٹھیک ہے باقی اگر کوئی لٹریچر کے علاوہ کوئی چیز ہے اس کو آپ ضرور کریں جنرل نالج میں جو چیزیں دے رہا باقی یہ جو بک ان کو آپ کنسیڈر کریں بیسے تو آپ یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا پیپر اتنا ڈیپس میں پڑھنی کی ضرور نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے کوئی بک کرنا دیکھ لینا لیکن اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا آپ نے ٹائم اپنا ضائع نہیں کرنا آپ نے پاس پیپر کو گو تھو کر اپنا ایک میکنزم بنا لینا میں کتنی ڈیپتھ میں جا کرنی ہے وہ میں تیاری کرنی اور پھر آپ نے اس کے مطابق اس کو کیا کرنا ہے لے کے چلنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی کوئی بی لیول کی بکلے لینی ہے اور پیپر کا کرائیٹی پاس پیپر سے سمجھ لینا ہے اور پھر اس کے مطابق تیاری کرنی شروع کر دی ہے وہ تو مفت کے نمبر ہیں آپ جب نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے سی ایس ایس فورم کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ اس کے اندر ملے گا جس سے آپ کیا کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انگلیش تیاری کے بارے میں میں آپ کو بتا سکوں میں ان کی سپیسیفک سورسز جو بھی آپ لوگوں نے کٹھے کی ہیں انشاءاللہ آگے چل کے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا مجھ اپنی گواہ میں یاد رکھتے ہیں Thank you so much Allah Hafiz